ملเปروڈکٹیو آرگئن 3 میں جب ہم نے کھا تھا دو بنائے تھے انثر بنایا تھا اور لامنٹ بنایا تھا جو تھڑڑا گستر تھا وہ ہمارا کیا تھا فلمنٹ تھا انثر بائلوب اسٹرکچر کے اندر ہی ہمارے کیا پریزنٹ ہوتے ہیں پولن گرین پریزنٹ ہوتے ہیں پولن گرین جب پریزنٹ ہوتے ہیں اسکا اسٹرکچر کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ ہی پر یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پولن گرین پریزنٹ ہوتے ہیں اسی پولن گرین کا یہ اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچر کے بارے میں ہمیں جاننا مجھے اگر اس کی آ reliability کے بات کریں تو اس میں سب سے باہر کی layer جو آؤرم عمسٹ لیر ہے وہ اگزائن کتی ہے اور انرلیور کو ہم انٹائن کہتا ہیں ان کے بیچ میں یہ جرم پورٹ پریزنٹ ہوتی اور یہ جرمی نیٹیو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو ہمیں دھیان رکھنا بہت ضروری اس سے ایک پولن ٹیوب نکلتی ایک زائن اور انٹائن ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ پولن ٹیوب نکلتی پولن ٹیوب جب نکلتی یہاں سے یہ نیچے والا جو ہے ہمارا ٹیوب نیوکلیس ہوتا ہے اور یہ جو جرمی نیٹیو نیوکلیس تھا یہ دو میل گیمٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو جرمی نیوکلیس کیا ہوتا ہے دو میل گئے میٹ میں ڈبل اپ ہو جاتا ہے جس کو آگے ہم نیکسٹ ڈائیگرام میں اچھے سے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اس والے فیگر میں آپ دیکھئے کیا لکھا گئی یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو اگر ڈائیگرام یاد ہوگا اس سے پہلے جو ہم نے مارفولوجی کے میں گائنیشیم کا بتایا تھا اسٹرکچر میں اسٹیگما اسٹائل اور آوری پر جیسے یہ اسٹیگما تھا اسٹائل تھا آوری تھا پھر اسٹرکچر میں پہویل پرزنٹ تھا یہ سب اسٹیگما اسٹائل اور آوری یہ ہمارا ٹوٹل کیا تھا ہمارا گائنیشیم تھا گائنیشیم تھا جس کو ہم نے کیا نام دیا تھا فیمیر رپروڈکٹیو آرگن ہمارا فیمیر رپروڈکٹیو پار تھا اس کے بارے میں آپ کو جانا بہت ضروری ہے کہ آوریل کے اندر یہاں پہ کیا پرزنٹ ہوتا ہے ایمبریو سیک ایمبریو سیک پرزنٹ ہوتا ہے ایمبریو سیک میں یہ آوٹر کبرنگ میں دو لیئر پریزنٹ ہوتی جسے ہم انٹیگومینٹس کہتے ہیں انٹیگومینٹس کیا ہوتی ہے تو پروٹیکٹیو کبرنگ ہوتی ہیں سرانڈنگ وائدہ آوویل آوویل کے سرانڈنگ میں دو پروٹیکٹیو کبرنگ ہوتی ہیں آوٹر پروٹیکٹیو کبرنگ کو ہم ٹیسٹا کہتے ہیں اور انہوں انہوں والی کو ٹیگمن کہتے ہیں اس کے اندر یہ ایمبریو سیک ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے ٹنس ٹانس بے سیک goto جن میں دو سیک ہوتے ہیں ہماری سینرر سیک ہوتے ہیں इसको आपको next figure में अच्छे से समझा सकते हैं आप यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखे यह हमारी क्या है अंटि पोड़र यह हमारी यहाँ पर नीचे क्या है वहाला दो Vous generate अज़्शेल प्रेजेंट है और बीच में दो dictator اسوارے فیڈر میں تھی ہی Sheriff's Hagmême اس ٹبعہ پہ یہ ہمارے کیا ہے 也是형 ہماراaro og پولنٹیوب کے ساتھ ہمارے دو میل گیمٹس آتے ہیں ایک میل گیمٹس سینرجیٹ کے پاس ایک سیل ہے ایک سیل سے کیا کرتا ہے زائگوٹ کا فارمیشن کرتا ہے دوسرا میل گیمٹس دو پولنکلی کے پاس جا کر انڈسپرم کا فارمیشن کرتا ہے جس کو آپ کو اس فیگر کے ترور اچھے سمجھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ میل گیمٹس آیا یہاں پہ سنتαι ہے سینرجیٹ سzے مل گیمٹس رہا ہے ایک سیل کے پاس میں مل گیمٹس آیا ایک سیل کے ساتھ فارمیشن وما نے جاتا ما فارمیشن جھتا ہے کلا فرسان پھلے ہیں ایک mere یہ بنانا warumسل اور زائگوٹ کا فارمیشن ہے پھر ہاں مل گیمٹس کے ساتھ ٹیٹ بناíllائی ہیں اس نے ٹپل فیوزن کریا اور انڈو سپرم کا فارمیشن ہوا جب انڈو سپرم کا فارمیشن ہوا ٹپل فیوزن ہوا یہ دول فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے تو ہمارا سینرجیٹ کے پاس یہاں پہ ایک سیل جو پیزن تھی مائکرو پائلر اینڈ پر ایک سیل کے ساتھ ایک سیل کے ساتھ ایک میل گیمیٹ کا فیوزن ہوا تو ایک زائیگوٹ کا فارمیشن ہوا جس سے فرٹیلائزیشن منا دو پولر نیوکلی کے ساتھ سیکنڈ میل گیمٹ نے ٹپل فیوزن کرا جسے انڈوسپرم کو فارمیشن ہوا جس کو ہم دول فرٹیلیزیشن کہتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں اس والے ڈائیگرام میں یہ دیکھیں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں دول فرٹیلیزیشن ہے ٹپل فیوزن ہے جیسے ہی ہماری پولن ٹیوب پولن گرین تھے پولن گرین سے ہی پولن ٹیوب پولن ٹیوب میں ہمارے کیا تھے ٹیوب نیوکلیس اور ہی پولن ٹیوب میں یہ ہمارے دو میل گیمٹ دو میل گیمٹ آپ یہ سمجھ لیجے ایسے دولہ ہے اور دولے کا دوست ہے یہ جیسے بارات لے کے گئے بارات لے کے گئے سٹیگما اب گیٹ تو ہو گئی میری جول کے گیٹ پر پہنچے یہ پولن ٹیوب پولن ٹیوب آپ سمجھ لیجے ہمارا گھوڑا ہے گھوڑے پہ آئے اندر انٹری کری کہاں سے انٹری کری مایکرو پالرینٹ سے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک سیل ایک سیل کیا ہے ہماری دولہ نے دولہ نے وہاں پہ یہ ان کے نکاح ہوا نکاح ہوا یہاں پہ نکاح ہوا تو کیا بن گیا زائیگوڑ کا فورمیشن ہوا فٹلائزیشن ہوا اب وہیں جو دوسرا میل گیمٹ جو دولے کا دوست تھا اس نے یہاں پہ جو دو پولن نیوکلی اس کو بولن کی سیلی سمجھ لیجی یہاں سے اس کا بھی نکاح ہوا تو یہاں پہ کیا ہوا ڈبل فٹلائزیشن ہو گیا آپ اس کو اس طریقے سے بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یہ سٹوری آپ اچھے سے جان لیں سمجھ لیں مائنڈ میں فٹ کر لیں اس کے ثلو بھی آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیسا لگا اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہاں پہ یہ ہم نے آپ کو لکھ کے بتا بھی دیا ہے جیسے یہ ایک سیل اور ایک میل گیمیٹ سے سائیگوڈ بنا زائیگوڈ سے فٹلائزیشن یہاں یہ اس کو فٹلائزیشن کا دو پولر نیوکلی اور ایک میل گیمیٹ ملکہ انڈوسپرم یعنی کہ ٹپل فیوزن ٹپل